عوض باللہی میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کر اوچو بڑا ہی مہربان نہائی تہہم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین میں آج آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی کچھ فضائل سے اگاہ کروں گے دوستو اس کے فضائل سے اگاہ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی دہواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے صدقہ اجاریہ اور اصالے ثواب کا ذریعہ بنیں گی دوستو علم کو پڑھانے سے علم کو بانٹنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو لا حولہ ولا قواتا اللہ باللہ کے فضائل سے اگاہ کرنے والی ہوں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں عرض کی گئی وہ کیا ہے تو اشارت فرمایا گیا لا حولہ ولا قواتا اللہ باللہ دوستو حضرت سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا حولہ ولا قواتا اللہ باللہ کہا تو یہ اس کے لئے 99 بیماریوں کی دعا ہے ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و علم ہے دوستو حضرت سیدنا اقبہ بن آمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ از و جل نے کوئی نعمت اطاف فرمائی تو پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حولہ ولا قواتا اللہ باللہ کی قصرت کرے دوستو ان دمام احادیت سے آپ کو اس دعا کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ وآلہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی دعا کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر